اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آج کی جو روڈیو ہے جی اس میں میں آپ لوگ کے ساتھ ہٹل کا جو روم ہے نا اس کا ٹوئر شیئر کروں گی جہاں پہ میں نے سٹے کیا ہے پانچ دین کورنٹائن کیا تھا سعودی عرب میں یہ ہے جی باہر کا ہے ایریا جو کے باہر دو سوفے رکھے ہوئے ہیں بیٹھنے کے لیے اور اس کے بعد انٹر ہوتے ہیں روم نمبر 247 میں اس کا کرواتی ہوں جی آپ کو دیدار یہ ہے وہ جی کمرہ جہاں پہ میں نے پانچ دین پھیکے کھانے اور دن رات چاول کھا کھا کے گزارے ہیں مطلب کہ انت قسم کے چاول انہوں نے مجھے کھلائے ہیں اس ہوتل میں اور اللہ نہ کرے میں اس ہوتل میں اس سیچویشن میں دوبارہ ہوں اچھا جی چلیں جی روم کی طرف چلتے ہیں اپنے دکھ کسی اور دن سناؤں گی یہ اچھا جی روم جو ہے نا وہ بہت بیس تھا کھلا اور اچھا خاصا کھلا روم تھا یہاں پہ برکل انٹر ہوتا ہے یہاں پہ سوفا پڑھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ٹی وی لیلاؤنچ ایک ٹائپ کا ان لگ سے اگر کوئی گیسٹ ہے یا آپ کو خود کے لیے بھی بیٹھنا ہو یا آپ کو ایک ٹائلی فون بھی بڑھا ہوا ہے دو ہیں ایک اندر ہے ایک باہر ہے اور اس کے علاوہ نیچے کارپٹ تھا اور بہت کمپٹیبل تھا اور صاف سترا روم تھا بہت پیارا تھا یہ دیکھیں یہ سامنے الیڈی لگی ہوئی ہے اور اس جگہ پہ اس روم میں سپیس بھی کافی زیادہ تھی اور جو دوسری چیزیں تھی اس کے علاوہ وہ بہت بیس تھے اور یہ جو روم ہے نا یہ فور سٹار ہے اور یہ اس کا ہے جی واش روم واش روم بھی ٹھیک تھا واش روم تھا اچھا واش روم تھا اچھی کرنیشن میں تھا اس کے جو چیزیں تھی یہاں پہ انہوں نے رکھی میں یہ بڑی بیسٹ اچھی چیزیں تھی جو کہ اس میں شاور کیپ ہے ایک کمپ ہے اور برش کے لیے انہوں نے رکھا ہے یہ دیکھیں ٹوٹھ پیسٹ اور چھوٹی سی اور اس کے اندر برش ہے اور شیونگ کریم ہے اور اس کے علاوہ اس طرح کی یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں پہ پڑی ہی تھی سلیپرز تھے پہننے کے لیے جو کہ ڈسپوزیبل ہوتے اس کے علاوہ شاور جیل تھا لوشن تھا واش روم میں جو پڑے ہوئے تھے جو کہ عام چیزیں تھی یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو میں یہاں پہ پڑی بھی میں دکھا رہی ہوں میں نے سوچ آپ لوگوں کو بھی یہ چیزیں دکھا دوں کہ کچھ ہوتل یہ چیزیں پروائیڈ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو شاید یہ فور سٹار تھا اس لیے یہ سب چیزیں جو تھی نا وہ اس میں یہ سب الاؤ تھا اس میں اور جی اس کے علاوہ جو ٹاول تھے ٹاول بھی اوپر یہاں پہ انہوں نے بات کے لیے ال رکھے ہوئے تھے فیس کے لیے الگ تھے بوڈی کے لیے الگ مطلب رکھے ہوئے تھے یہ تھا جی روم کا اور یہاں پہ یہ جو اس کا ڈرائر ہے وہ بھی جو ہے نا بہت کام کی چیز ہے ڈرائر جو ہے نا یہ واش روم میں بیسٹ کام کرتے ہیں یہاں پہ بھی ایک ٹیلپون ہے یہ مجھے نہیں پتا یہ کس چیز کے لیے تھا بٹ یہ تھا اس کو میں نے یوز نہیں کیا اور چھا جی اور آتے ہیں یہ باہر یہاں پہ فیلحال آپ کو پورے واش روم میں میسی میرا نظر آئے گا یہاں بیگ وہاں بیگ اور بچ میں اس کا جو ہنزلا اور سوری علمیر کا پرام ہے وہ نظر آئے گا تو اب چلتے ہیں روم میں یہ تھا باہر والا حصہ جو کہ باہر والی جگہ پہ بھی تھا بیٹھنے کے لیے سٹنگ ایریا تھا اور اس کے بعد جی یہ ہے بیڈروم دبل بیڈروم ہے اس میں اور جی اس کے علاوہ اس میں اس بیڈروم میں نا ضرورت کی ہر چیز تھی کسی بھی چیز کی ضرورت تھی نا جو کہ ہونی چاہیے آپ کو وہ سب کچھ تھا اس روم میں اس کے یہاں پہ بھی ایک ٹیلی فون پڑا ہوا تھا جو کہ کافی ایزی ہو جاتا تھا میرے لیے اگر ریسیپشن پہ کال کرنی ہوتی تھی اندر ہو یہاں بیڈروم میں ہوں یہاں سے کر لیتی تھی یا باہر سٹنگ ایریا تھا وہاں پہ کر لیتی تھی یہ اگر آپ ریسیپشن پہ کال کرنی ہوں ان کی آ جاتی تھی یا پھر مجھے کھانا میں کچھ آرڈر کرنا ہوتا تھا میس میں کال کرنی ہو وہ کر لیتی تھی ٹریپل فور تھا اور ریسیپشن کرنی ت طرح کا مطلب ٹائم جو تھا نا یہاں پہ اسائشیں جو تھی نا سب کچھ تھا اسائشوں والی سب لیکن پھر بھی یہاں پہ ہوتیل تو ہوتیل ہے نا گھر والی بات اس میں نہیں ہوتی بٹ گھر والی ہر چیز یہاں پہ تھی اب جیسا کہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ال سی ڈی لگی ہوئی تھی اور ٹی وی بغیرہ دونوں طرف ہی چل رہا تھا بٹا کم یوز کرتی تھی میں یوز نہیں کرتی تھی اور یہ کبر ہے کبر میں لوکر ہے آپ اپنی کوئی پرسنل چیز رکھنی ہو پیسے رکھنی ہو جلجی رکھنی ہو اس کے علاوہ ایکسٹر سے ایک بلینکٹ تھا یہ میں نے رکھا ہوا یہ میں یوز کرتی رہی ہوں بچوں کے لئے بھی اور اس کے بعد یہ آئیڈنٹ ایر ٹیبل بھی ہے پریس کرنے کے لئے یہاں پہ یہ دیکھیں ہینگر بھی لٹکے ہوئے ہیں اگر آپ نے کچھ آپ کی اپنے کپڑے ہیں وہ آپ نے ہینگ کرنے ہو پریس کرنے ہوں کپڑے تو آپ یہاں پہ پریس ٹیبل بھی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں اس میں سب کچھ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کی بھی تنگی ہوتی اور یہاں پہ میری ایک انہوں نے فائل رکھی ہوئی ہے اس میں میرے اپنے جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ سب تھی اس کے اندر اس کے علاوہ یہاں پہ کیٹل پڑی ہوئی ہے کوفی بنانی ہو کوفی بنانے کے لئے یہاں پہ انہوں نے سب جو چیزیں ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں کیٹل ہے کیٹل سب سے زیادہ جو میری استعمال آئی ہے نا یہ المیر کا جو پانی ہے وہ وائل کرنے کے لئے کاما یا فیڈر بنانا ہوتا تھا یہاں پہ جائے نماز ہے جائے نماز کے علاوہ یہاں پہ سائٹ پہ ایک چھوٹے والا جو فریج ہے وہ رکھا ہوا اس میں فیلحال میری ہنزلہ کا دودھ ہے ہنزلہ کو یہاں آتے ہی دودھ جو ہے نا اتنا پسند نہیں آیا جو گندہ گندہ ایسے کر کے کر رہا تھا یہ ادنا دے کے لے کے آئے تھے جب وہ آئے تھے میرر ہے یہاں پہ تو یہاں اس سائٹ پہ پورے پہ ونڈو ہے اوپر والی سائٹ پہ باہر والی سائٹ پہ نہیں کھلتی یہ ہوتیل کے اندر ہی ہے تو یہاں سے دیکھیں یہ باہر پتہ نہیں کیا ہے یہاں پہ کیا نہیں الگ سے جگہ سی ہے بس میں نے تھوڑا سا دکھایا ہے یہ پوری جتنا بھی روم ہے نا فول اینڈ تک ہے یہ ہے کمپلیٹ روم جو کہ آپ لوگ کو میں دکھار ہوں نیچے کارپٹ ہے اوپر بیڈ پہ بھی سو جاتے تھے نیچے کارپٹ جو ہے وہ بھی کافی کمپٹیبل تھا سوفتا نیچے بھی لے جاتے تھے بچے میرے خاص کر جو المیر ہے وہ پورے روم سے اندر سے باہر کرتا رہا ہے اور یہ باہر والا ایڈیا بھی اچھا تھا اندر المیر کو سلا کے ہنزلہ کے ساتھ میں زیادہ تر ہم باہر کھیل لیتے تھے تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو اگر دونوں جاگ رہے ہوتے تو پھر باہر آ جاتے تھے تو اس طرح سے تھا اور کافی سپیس تھی یہاں پہ چیزیں رکھنے کے لیے مطلب کسی چیز کی تنگی بھی نہیں ہو رہی تھی کسی چیز میں کوئی مسئلہ ہوئی یہ بس میرے بیٹ پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ جگہ جگہ کبھی کوئی چیز نکالنی پڑتی تھی تو پھر الگ الگ سے وہ ایڈجسٹ کرنا پڑتے تھے یہ دیکھیں سپیس بھی ان میں کافی ہے اور یہ چیز جانا یہ بڑی اچھی مزے کی لگیا یہ دیکھیں اوپر بیٹھنے کے لیے بھی ہے اور نیچے جو ہے کافی اس کے اندر یہ سٹوریج کے لیے جگہ ہے کافی آپ اس میں چیزیں رکھ سکتے ہیں اس میں میں نے اپنے جو میلے کچھ ایرے کپڑے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں جو واشنگ کے لیے ابھی جانے تھے تو وہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ تھا کمپلیٹ ٹور جو کہ میں نے آپ لوگ کو روم کا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا پس بنا اب یہی پہ تھا ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ